اب مسئلہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ بلکل سر پہ آ پہنچی ہے اور دو جولائی کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا گیا ہے اور پہلی دفعہ یا شاید پہلے بھی اس کی اگزامپل ہو لیکن ابھی لگ رہا ہے گی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور سندھ ہائی کورٹ کے ان کا نام کنسیڈر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے بلکہ ان کے بعد جو دو سینئر ججز ہیں اس لسٹ میں ان کے نام بھی کنسیڈر کیا جائیں گے تو اب تین ججز میں سے ایک جج کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور دوسری طرف تین کے پینل میں سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپوائنٹ کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ پاکستان بار کانسل اور پنجاب بار کانسل دونوں نے ایک ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز حصہ صاحب کو جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو سینیورٹی کا جو رول ہے جو ٹرڈیشن ہے اس کو فالو کیا جائے اور چیف جسٹس صرف اسی کو بنایا جائے جو سینئر موسٹ ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے ایکزامپل دی ہیں قاضی فائز حصہ صاحب کے ماضی میں لکھے گئے خطوط اور کئی باتوں کا کہ آپ نے ہمیشہ سینئرٹی کو پرموٹ کیا ہے کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تو اب یہ وہ وقت ہے لیکن اب یہ جو مختلف ایک بات ہو رہی ہے اور یہ جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں ججز تو نہیں سوری وکلا کے درمیان اس کی وجوہات کے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان موسٹ صاحب جو وکیلیں سینئر وکیلیں سپریم کورٹ کے ماہرے قانون ہیں اور حسنات ملک صاحب جو بہت سینئر جنرلسٹ ہیں لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام اندرونی اور بیرونی معاملات پر گہری نظر ہے حسنات صاحب آپ سے میں بات شروع کروں گا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک نیا ایک مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے شاید اس پر پاکستان بار کانسل نے بھی کہا دیا ایک گروپ نے کہا ہے اور پنجاب آر کانسل نے بھی کہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ آتا ہے یہ خطوط جو لکھے گئے ہیں اس وقت اس کی کیا وجہ آتا ہے دیکھیں جو خطوط لکھے ہیں یہ ممران وہ ہیں جو پروفیشنل گروپ سے ہیں جن کو عمومت نام اور پھر عام میں حامد خان گروپ کو کہتے ہیں یہ وہ گروپ ہے جسے پرو پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے آسما گروپ جو اس وقت پرو گورنمنٹ پرو نون لیگ گروپ ہے وکیلوں میں بار پارٹکس میں اور ایک پروفیشنل گروپ حامد خان گروپ جو پرو پی ٹی آئی اب حامد خان صاحب اس میں بھی کوئی سیاسی جماعتوں والی سیاست ہی چل رہی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کے بھی ہے اب اس میں رول آوٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ لاہور آئی کورٹ کے جو ایکٹنگ چیف جیسس ہیں شجاہد علی خان ان کو چیف جیسس بنایا جائے نہیں تو باکر نشفی صاحب کو بنایا جائے اب جو انفارملی یہ ڈسکشن ہوئی تھی سات جون کو نوم امران کے درمیان تو وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا انفارملی کے ان دونوں کو سپر سیڈ کر رہے ہیں ڈسکشن ہوئی ہوگی جی کنسنسز ہو گیا ہوگی یعنی وہ تو اسی وجہ سے میٹنگ اپ دو کو ملائے گی اس میں یہ تھا کہ جسر آلی انیلم کو چیف جیسس بنایا جائے گا اب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو چاہ رہی ہے کہ شجاعت علی خان صاحب اب شجاعت علی خان صاحب یا باکر نشفی صاحب کو حکومت کے پاس اس وقت نمبر ہے دو اٹانی جنر اور لا مشنر دو وارڈ ہیں ایک پاکستان بار کانسل کے ممبر اختر حسین پھر بھی دو وارڈ چاہیے نو میں سے پانچ کم از کم چاہیے جب آپ حکومت کہتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے جو حکومت نظام چل رہا ہے وہ یہ چاہتے ہیں جی جی ہمیں اندھی دے رہے ہیں صرف سینیارٹی پہ زور دے رہے ہیں یہ جو سینیارٹی پہ زور دیا جا رہا ہے صرف پہلی دفعہ اتنا ایک گروپ کی طرف سے ہائی کورٹ میں عمومن تقریباً جب سے یہ اٹھارویں درمیم کے بعد نیا سسٹم آیا ججیز کی اپائنٹمنٹ اس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے سینیارٹی ہی فالو ہی ہے لیکن اس دفعہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کوئی اس معاملے میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے تینوں نام رکھے ہیں جوریشل کمیشن کے سامنے اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی جونئر کو اپر لائے اب اگر آپ کے تینوں ڈسکیشن یہ دو جو ہیں ان کو اگر سپرسیڈ کیا جائے گا تو اس کی بقیادہ ویلیڈ ریزن ہوں گی اور ویلیڈ ریزن پہ تو کوئی کسی کو ابجیکشن نہیں ہے کہ اگر ویلیڈ ریزن ہے اور ان کو اگنوز میں آپ سے ویلیڈ ریزن پہ آتا ہوں حافظ صاحب یہ بتائے گا کہ یہ گروپنگ جو ہے وکیلوں کی جو میں نے خطوط پڑے ہیں اور ہم یہ دکھا بھی رہے ہیں اس وقت سکرین پہ پنجاب بار کانسل کا بھی پاکسین بار کانسل کا بھی اس میں بہت زور دیا گیا ہے سینورٹی پہ میرٹ پہ انٹیگریٹی پہ یہ وکیلوں کے اپس کے اختلافات جب اس طرح اپوائنٹمنٹ ججوں کی اپوائنٹمنٹ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انٹیگریٹی عدلیہ کی اس سے متاثر نہیں ہوتی اس سے عدلیہ کی ساخت پہ حرف نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو بڑی بناسب بات اس چیز کے اندر ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اور اس کی جتنی بھی ٹاپ کے اپوائنٹمنٹ سے جو تین ٹیئرز پہ آتی ہیں پہلی ٹیئر ہے آپ کا ہائی کورٹ کی الیویشن دوسرا ٹیئر آپ کا آتا ہے کہ اب ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور تیسرا ٹیئر وہ ہے کہ اب ہائی کورٹ کے اندر رہتے ہوئے اس سے صوبے کے چیف جسٹس بنتے ہیں یہ تین ٹیئرز ہیں اور تینوں ٹیئرز کے اندر ہمیشہ سے ایک بحث چلی آتی ہے کہ کیا پاکستان کا جوڈیشل پروسس اپوائنٹمنٹ کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس پہ میں آپ سب بار ایسوسیشن اس بات پہ متفق ہیں کہ باوجود اس چیز کے ایک ایٹینتھ ہمنٹمنٹ آگئی ہے پاکستان کا جو جوڈیشل پروسس ہے اپوائنٹمنٹ کا اس کے اندر ٹرانسپرنسی کی اور اس کے اندر کامپیٹنسی پلس انٹیگریٹی کی بہت بڑی کنجائش ہے اب یہ ہے کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے نہیں میں ہونی چاہیے نا دیکھیں اب جہار ٹرسٹ آیا الجہار ٹرسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سنیورٹی کا پرنسپل فالو کیا گیا اور اس کے اندر ایک چیف جسٹس جو تھے وہ چلے گئے اور ان کی جگہ دوسرے آگئے اس کے بعد اس ایشیو کو اڈریس کیا گیا دو ہزار دس کے اندر جب پیپلز پارٹی نے ایٹینتھ امنٹمنٹ لائی اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے امنٹمنٹ کچھ اور تھی آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے کے نیچے لیکن جو فارمہ چیف جسٹس سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس پچ پہ آئیں گے تو بات آگے بڑھے گے اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ ٹوئنٹیتھ کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ آئی جس کے اندر ایک پروسس کیا گیا میرا خیال یہ ہے کہ گرمنٹ کو سٹینس لینا چاہیے تھا جو آج ہم سارے اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشنی کے کہنے کے اوپر کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ نہیں موڈیفائی ہونی چاہیے تھی جب آپ نے اس وقت سپرمیسی آف دہ پارلیمنٹ بات کی تھی یا ایکول بیلنسنگ کی بات کی تھی تو پھر آپ سٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کے اندر اب یہ ہے کہ آرٹیکل سیونٹی فائیو اے بڑا واضح ہے اس کے اندر جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی ایلیویشنز کے اندر وہ اس کا ایک پروسس ہے لیکن جو جھگڑا چلتا ہے زیادہ چلتا ہے وہ چلتا تھا پہلے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر اور اس کے اندر تھا کہ پرنسپل آف سنیورٹی کو فالو کیا جائے جس کے اندر ہمارے موجودہ چیف جسٹس بھی تھے بہت سی آئی تھی میں آپ سب یہ کہتے تھے اور اس کے اندر بھی یہی تھا کہ اگر آپ ایک ایسا شخص جو ہے جس کو آپ سپریم کورٹ کے اندر نہیں لانا چاہتے بیکاوز آف دی سیٹن ریزنز اس کو اس ہائی کورٹ کے اندر ایز ای چیف جسٹس یا سینئر جج کے اندر رکھنا کیسی مرافق ہے اچھا اب دوسرا اس پہ آ جاتے ہیں اب اس پہ آ جاتے ہیں میں ایک چھوٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں سینئرٹی پہ ہونا چاہیے یا میرٹ پہ یا دونوں پہ دیکھیں اس وقت جو آپ کی پوزیشن چل رہی ہے کانسٹیٹوشن کی یا سپریم کورٹ اور پاکستان کی جو ججمنٹ چل رہی ہے اس کے اندر اسٹیبلش چیز یہ ہے وہ آپ کی سینئرٹی ہے ہاں ابھی انہوں نے جنیشنل کمیشن کے رولز کے اندر سیٹن موڈیفیکیشنز کی ہے وہ ہوئی تو نہیں ابھی ہوئی نہیں ہے وہ لاسٹ ایٹ پہ تھا اس کے اندر ایک پینلز کا کانسپ تو کیا اگر ایسا ہو جائے کہ سینئر کو نہیں بنایا جاتا تو یہ کوئی وائیلیشن ہوگی رولز کی اکانوں کی ایک بڑا بیجر چینج آئے گا وہ یہ چینج آئے گا اس کے اندر ہے کہ پہلے تو اگر آپ ہائی کورٹ سے ایک چیف جسٹس کو نہیں لے کے آتے یا دوسرے نمبر کو نہیں لے کے آتے اس سے تیسرا یا چوتھا لے آتے ہیں تو ہائی کورٹ کی سنیورٹی ڈسٹرب نہیں ہوتی لیکن اگر آپ وہاں کے اوپر نیچے کو اوپر لے جائیں اور اوپر وہاں پہ رہے تو پاکستان کے اندر یہ ہوا کبھی نہیں ہے کہ چیف جسٹس جس کو آپ نے ایکٹنگ بھی کیا ہو یا دوسرے صوبے کے اندر اور اس کی جگہ آپ دوسرا بٹھا دیں اور جس نے خود ان سے پریزائیڈ کر کے اور اینڈ اب آب کیا ہوئے وہ اب آپ کے دیسری یا چوتھی پہ بیٹھ چاہے ہیں حسنان ملک صاحب بات بڑی دلچسپ ہے کہ اگر تیسرے نمبر گئے دوسرے نمبر کے ججز کو چیف جسٹس بنا دی جاتا ہے تو جو اس سے سینئر ہیں آلیڈی سٹنگ اس وقت بھی ان کو آپ نے کہا ویلنڈ ریزن دینی ہوں گی ویلنڈ ریزن میں میں ایک زمشن بھی کلتا ہوں اس کے علاوہ تو ریزن ہی کوئی نہیں ہے کانسل میں مس کنڈکٹ کی کروائی کیا یہ کنسیڈریشن ہوگی کہ ایسی کوئی بات ہے اس کے علاوہ کوئی بات مجھے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ زہین ہے زیادہ میرے گلیرنگ چیزیں ہوں گی ایسی جس کی وجہ سے ہوں گی ہیں ہیں بلکل جس پہ یہ بات ہو رہی ہے اور اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹ کاضی فیصہ پہ ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں یہ ایک آفٹ آف بکس بڑی رفاہم ہوگی کہ پہلی دفعہ وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں وکیل بھی اور حکومت بھی خلاف ہے اور وہ جو ہے وہ ایک ایسا چاہ رہے ہیں کہ اور جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیم پیج تو پہلے اس معاملے یہ بڑا ٹیسٹ ہے اگر وکیلوں کے ایک گھڑا اور حکومت ایک طرف ہے تو اس کا مطلب کاضی فائزی صاحب کچھ بہتر ہی کر رہے ہیں اب جو اطلاعات ہیں کہ دونوں دھڑے کیونکہ حکومت چاہ رہی ہے کیونکہ وکیلوں کے دونوں دھڑے ایک دھڑا خاموش ہے خاموشی ان کی ہے لیکن ان کا یہی ہے کہ اگر شجاع صاحب بنے کیونکہ حکومت کا انٹرسٹ بھی ہے اور پھر یا باکر نیچوی صاحب تیسری پریڈ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وکیلوں کا ہے لیکن جسٹس کاضی فائزی صاحب میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی واضح چیزیں اگر گلیرنگ ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی رپورٹ ہیں کسی نے کہ مس کنڈکٹ پر ایشیوز ہے تو میرا خیال ہے کہ سپر سیٹ ہو جائے تو کوئی ہر نہیں ایسا نہیں ایسا کیسے ہے اب یہ ہے کہ جو ایک آگومنٹ بلٹ کیا گیا ہے کہ لائرز کا ایک ہلکہ جس کو پی ٹی آئی کرتی ہے اور دوسری طرف گورنٹ ہے کیا گورنٹ اور پی ٹی آئی کسی ایک نام پہ آ سکتے ہیں پہلے تو اس چیز کو کیا یہ آگومنٹ بائی کیا جاتا ہے ابھی تو اس معاملے میں تو آ رہے ہیں دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک مسئلہ ہے نا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی آنا ہے وہاں بھی حکومت اور پی ٹی آئی ایک پیس پہ لگ رہے ہیں پنجاب میں بھی حکومت اور پی ٹی آئی ایک پیس پہ لگ رہے ہیں نہیں نہیں ایسی نہیں ابھی ابھی آپ نے کہا آپ نے خود کہا دونوں دھڑے چار کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نا ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں بلک صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے دونوں دھڑے کہہ رہے ہیں کہ سینئے نہیں رہونا چاہیے پاکستان کا چیپ جسٹس جو ہے انہوں نے ہر جو سپریم کورٹ کے اندر اپوائنٹمنٹ کی ہے انہوں نے سینورٹی کے پرنسپل کو فالو کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ سینورٹی آنی چاہیے جب یہ چیپ جسٹس نہیں تھے اب یہ ایک میجر شفٹ آیا ہے جس کے اندر پنجاب سے جب دو چیپ ججز گئے ہیں تو سینورٹی کا پرنسپل فالو نہیں کیا گا اور وہاں پہ اور ساری کنسیڈریشن ہیں کیا کنسیڈریشن میں اس پہ جاتا ہوں کہ اگر آپ کا انٹرنل پروسس اترہ تگڑا ہونے چاہیے کہ جب آپ نے اس ملک کے چیپ سپریم کورٹ کے اندر ججز لانے ہیں آپ کا پرپریٹی ورک ہو اس سے پہلے آپ کے حال نہیں ہے اگر یہ فیصلہ ہوگا آپ چیلنج کر دیجئے گا ایشو یہ ہے فرض کریں کسی سینور موسٹ کو اگر سپر سیٹ کیا جاتا ہے جج کو میں ہوں اگر اور مجھے ہو کہ نہیں جی میں ہے تو میرٹ پہ ہوں مجھے کیوں میرا آنکھ نہیں ملا نہیں چلے جی اگر ہے اگر تو یہ شوکت عزیز صدیقی بھی تو گئے تھے نہیں نہیں شوکت عزیز صدیقی ایس جی سی کے ذریعے گئے تھے وہ ایسے نہیں گئے تھے یہ پیچھا اور اگر ایس جی سی کے اندر گئے تو ایس جی سی نے اس چیز کو اوورٹرن کیا اور یہ کہا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر وہ سکسٹی ٹوئیئرز ایج کے نہ ہوتے تو آج وہ اتر من اللہ صاحب کی جگہ وہ چیٹ پرسٹرن کی ہوتے چلے وہ دہا بات دوسری طرح لیکن ایک فائنلی میں ایک چیز کہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آپ نے سنیورٹی کے پرنسپل کو اس طرح چیک اینڈ بیلنس کے اندر رکھنا ہے انٹیگریٹی پلس پروفیشنلزم تو پھر یہ ہے کہ آپ اس پروسس کو کر کے پھر اس جج کو ایز جج بیٹنا نہیں چاہیے اس کو سسٹم کے اندر اونوریبلی یا کسی اور طریقے سے گھر بجوائیں حسنان ملک صاحب وائنڈ اپ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو یہ سنیورٹی سٹکلی فالو کرنا یہ کوئی ایسی نہیں ہے اگر ہم نے دیکھا ہے کہ عدیہ کا جو اس وقت تباہی ہے وجہ یہ ہے کہ سنیورٹی کو فالو کر کے جب اور کنسلیڈیشن کو نہیں دیکھا گیا سائے سندھ آئی کورٹ میں ایک چیف جسیس پانچ سال نہیں انہوں نے تباہی کر دی پورے آئی کورٹ کی یہاں بھی میرا خیال ہے کہ لاہور آئی کورٹ بڑا آئی کورٹ ہے دس کروڑ عبادی ہے تو کمپیٹنسی انٹیگریٹی سارے عوامل دیکھ کے جو بھی ہے اس کو لگا دیں